دوسرا آپشن پھر یہ ہے کہ اگر وہ قابو میں نہیں آ رہا ہے آپ کے بھاگ رہا ہے ادھر ادھر اور تو پھر شوٹ بھی کیا جا سکتا ہے اس کو اور اکنومیکلی بھی آپ کو وہ اس لئے سسا پڑتا ہے کہ اس میں گوش نکلتا بہت ہے سمجھتے ہو کٹا جو ہے نا کٹے کو تو بولتے ہی کسی موٹے آدمی کو کٹا تو بولتے ہیں اونٹ کو زبا کر رہے جا رہے ہیں اونٹ نے یہاں سے اٹھایا اس کو ادھر سے اٹھا کے نا لٹکا کے ادھر لے جا کے رکھ دیا بڑا تمیز کا اونٹ تھا وہ تو اس کو گولی سے شوٹ کریں لیکن وہ گولی کا شوٹ سے اگر مر گیا تو حلال نہیں ہوگا مفتی تارک مسود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسود سپیچز کو سبسکرائب کریں بھئی قربانی سے متعلق کچھ مسائل سن لیں پہلی بات بھینس کی قربانی قربانی واجب ہے اس پر میں بیان میں آج ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں ٹھیک ہے نا نمبر دو گھر کے سربراہ کی طرف سے ہے سب کی طرف سے ہوگی یا نہیں ہوگی یہ مسئلہ بھی مدلل بیان کر چکا ہوں تیسری بات بھینس کی قربانی بھی آج کل اختلافی مسئلہ ہے بھینس کی قربانی پر اجما رہا ہے اب اختلاف ہو گیا اس میں پہلے اہل ایدیس حضرات بھی اس کو جائز ہی سمجھتے تھے بلکہ ہم بچپن میں اہل ایدیس حضرات سے پوچھتے تھے کہ اگر ہر مسئلہ قرآن و حدیث میں ہونا ضروری ہے تو بھینس کی قربانی کو تم کیوں جائز کہتے ہو بھینس کا تو ذکر ہی نہیں ملتا تو یہ تو ہم ان کو حجت تمام کرنے کے لیے کہتے تھے کہ ہر مسئلہ کا آپ کہتے ہیں قرآن و حدیث میں صراحتاً ذکر ہونا چاہیے بھئی صراحتاً ہر مسئلہ کا ذکر نہیں ہوتا تو پھر ہم ان سے پوچھتے تھے بچپن میں کہ پھر آپ بھینس کی قربانی کو جائز کیوں کہتے ہو تو وہ نہیں جواب ہوئے اب کیا ہے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں ایسے ایدیس ہیں جو کہہ رہے ہیں بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے تو یہ مسئلہ بعد میں چینج ہوا ہے تو خوب سمجھ لیں بھینس کی قربانی کو ہم جائز کیوں قرار دیتے ہیں اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم بھینس کو گائے پر قیاس کرتے ہیں قربانی کے مسائل توقیفی ہیں ان میں کسی جانور کو کسی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا اگر قیاس کو ہم جائز سمجھتے ہیں تو ہم ہرن کی قربانی کو بکرے پر قیاس کر کے جائز کہتے ہیں سمجھتے ہو اور ہم نیل گائے کی قربانی کو اس گائے پر قیاس کرتے ہیں کہ دونوں کے گائے بھی کہتے ہیں اور سائز بھی تقریباً ایک جیسا ہوتا ہے بس ایک میں پھرتیلی زیادہ ہے اور اس میں پھرتیلی کم ہے تو قیاس تو جب ہوتا یہ قیاس تھوڑی کیا ہے یہاں قیاس جائز نہیں ہے کیونکہ یہ چار جانور ہیں جن کے اللہ نے ہمیں قربانی کا حکم دیا اور وہ توقیفی ہیں ان پر قیاس نہیں ہو سکتا تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر ان چار میں بحیس تو نہیں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ بحیس کو گائے پر قیاس نہیں کیا ہے گائے کے ساتھ لاحق کیا ہے لحاق ایک الگ چیز ہے قیاس ایک الگ چیز ہے یہ چار جانور جو جائز ہے نا یہ کیوں اصل میں چار چوپائے ہیں جو اہلی ہیں پالتو ہیں اور ان میں خاص قسم کے مفاد ہیں تو اس معنی میں بحیس اور گائے ایک ہی چیز ہیں اس کے بھی وہی مقاصد ہیں جو گائے کے مقاصد ہوتے ہیں اور وہ بھی گھریلو ہے وحشی جانور نہیں ہے تو قربانی کے جانوروں کی جو جو جواز ہے نا اس کا تعلق گھریلو چوپائے ہونے اور گھریلو چوپائے نہ ہونے سے اب ہمارے جو اہلی ادیس بھائی ہیں وہ کیا کرتے ہیں ہمیں میڈیکل سائنس کے ثبوت اور عرف پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی دیکھو گائے میں اور بھینس کے ایٹیٹیوٹ میں بڑا فرق ہے گائے پھرتیلی ہوتی ہے بھینس سست ہوتی ہے گائے کے لیے الگ قسم کا موسم چاہیے بھینس کو الگ قسم کا موسم چاہیے دونوں کے دودھ کے ٹیس میں فرق ہوتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ وہ فرق ہے ہی نہیں جو شریعت میں موتبر ہو یہ وہ فرق نہیں ہے جو شریعت میں موتبر ہو شریعت میں موتبر فرق جو ہے نا قربانی میں وہ چوپایا ہونا یا نہ ہونا اور اہلی ہونا یا نہ ہونا اہلی کا مطلب پالتو اسی وجہ سے نیل گائے جو ہے نا اس کی کیوں جائز نہیں ہے گائے جیسی تو بہت سی چیزوں میں ہیں لیکن وہ وحشی جانور ہے پالتو نہیں ہے ہیرن کے قربانی کیوں جائز نہیں ہے اس لئے کہ وہ پالتو جانوروں میں نہیں ہیں وہ جنگلی جانوروں میں آتا ہے یہی وجہ ہے کہ یاک کی جو قربانی یاک کہتے ہیں یاک کہتے ہیں یاک یاک کے قربانی میں بھی علماء یہی بیان کرتے چلے یہاں یہ ہیں کہ اگر پالتو ہے پل جاتا ہے گھروں میں پلنے والا جانور ہے تو پھر جائز ہے اگر جنگلی ہے تو جائز نہیں ہے تو گائے اور بھینس کے جو مفاد ہے نا وہ بالکل سیم ہے اس کو بھی گھر میں باندھ کے کھلایا جاتا ہے بھینس کو بھی گھر میں باندھ کے کھلایا جاتا ہے اور اس سے بھی دودھ حاصل کرنے کے لیے پالا جاتا ہے اس کو بھی دودھ حاصل کرنے کے لیے پالا جاتا ہے وہ بھی جگالی کرتی ہے تو ہم نے ایسا نہیں کیا کہ بھینس کو گائے پر قیاس کی ہے ہم نے کہا گائے کا جب شریعت نے اجازت دی ہے تو بھینس اس اجازت میں خود بخود داخل ہے اس کی ایک مثال دیتا ہوں قرآن کہتا ہے ماں باپ کو اوفھ مت کرو ہے نا آپ کوئی کہ گالیاں دینا جائز ہے اور گالیاں کو میں قیاس کر رہا ہوں اوفھ پر Sorry گالیاں دینا بھی حرام ہے گالیاں کو میں قیاس کر رہا ہوں اوفھ پر کہ جب اوفھ کہنا حرام ہے تو اس پر قیاس کر کے میں نے کہا کہ گالیاں دینا بھی کیا ہے حرام ہے ہم کہیں گے گالیاں کو اوف پر قیاس نہیں کیا جائے گا گالیاں اوف کے حکم میں داخل ہیں کیونکہ اوف سے لفظ اوف مراد نہیں ہے اوف کا مطلب ہے تکلیف دینا تکلیف میں گالیاں تو بتریقے والا داخل ہوں گے کی نہیں ہوں گی تو جب اسلام نے کہا نا یہ چار جانور ہیں تو یہ چار جانور نہیں ہیں ان جانوروں میں کچھ چیزیں قدر مشترک ہیں تو جو بھی ہوگی اس میں وہ یہی چار میں ہی داخل ہوگا وہ سمجھتے ہو چاہے طور طریقوں میں فرق کی کیوں نہ ہو اگر طور طریقوں میں فرق سے حکم تبدیل ہونا ہوتا تو پھر گائیوں گائیوں میں بڑا فرق ہوتا ہے عرب میں جو گائے حلال تھی وہ پنجاب کی گائے ویسی ہے ہی نہیں بھائی عربوں میں جب قرآن نازل ہوا گائے زبا کرنے کا حکم دیا تو کونسی گائے تھی وہ تو سعودی عرب کی گائے تھی نا مکہ مدینہ کی گائے تھی اس کو الگ موسم چاہیے پنجاب کی گائے کو الگ موسم چاہیے اور سیلیا کی گائے کو الگ موسم چاہیے سب کے دودھوں میں بڑا فرق ہے سب کے لائف اسٹائل میں بہت فرق ہے اور سیلیا کی گائے عرب کی گرمی برداشت ہی نہیں کر سکتی ہے ہماری بھینس تو برداشت کر لے گی لیکن اور سیلیا کی گائے برداشت نہیں کر پائے گی اور سیلیا کی گائے میں دودھ زیادہ ہے گائے کم ہیں اور ہماری گائے میں گائے زیادہ ہے دودھ کم ہیں اتنے سارے اگر فرق کی وجہ سے حکم تبدیل ہوتا تو پھر تو بہت سارے فرق خود گائیوں گائیوں میں بہت فرق ہیں آپ گلگیت کی گائے کو دیکھو اتنی سی ہوتی ہے جتنا مردی کھلا دو اس سے زیادہ قدنی بڑھے گا جتنا مردی کھلا لو اور وہ پہاڑوں پہ چڑھ چڑھ کے ان کے مسل بہت مضبوط ہو جاتے ہیں یہ والی گائے یہ سپیڈ بریکر پہ نہیں کروس کر سکتی یہ پہاڑ پہ کہاں سے چڑھے گی تو اگر دونوں کے ایٹیٹیوٹ میں فرق شریعت میں محتبر ہے تو گائے اور بھینس میں اتنا فرق نہیں ہے پنجاب کی گائے اور پنجاب کی بھینس میں جتنے عرب کی گائے اور گلگیت کی گائے میں فرق ہے آسٹیلیا کی گائے اور انڈا موڑ کی گائے میں فرق ہے بہت فرق ہے ان کے طور طریقوں میں ان کے لائف اسٹائل میں دودھ کی قولیٹی میں بڑا فرق ہے سمجھتے ہو؟ لیکن یہ فرق شریعت میں معتبر نہیں ہیں کیونکہ وہ بھی باندھ کے کھلایا جانے والا جانور ہے اہلی ہے یہ بھی پالنے والا جانور ہے تو اس لئے چوپایا ہو پالتو ہو یہ ہے اصل یہی وجہ ہے کہ شریعت نجمہ میں کہا نا دنبائی کے قربانی حلال ہے تو اس میں چکی والا بھی آ گیا بھیڑ بھی آ گیا حالانکہ دونوں میں بہت فرق ہے لیکن فائدہ سب کے کیا ہیں چکی ہونے نہ ہونے سے وہ چوپایوں کی فہرش سے بھی نہیں نکلے اور پالتو ہونے کی فہرش سے بھی نہیں نکلے حالانکہ چکی والا دنبا اور بغیر چکی والا پنجاب کا کجلا اور کراچی کا دنبا بہت زمین آسمان کا فرق ہے اس میں کجلا بالکل ہی ایک الگ چیز ہے اینکی اور بغیر اینکی بڑے فرق ہیں قیمتوں میں بڑا فرق ہے گوشت کے ذائقوں میں بڑا فرق ہے لیکن کیا ہے چوپایے سب میں ہیں اور پالتو سب میں ہیں تو یہ فرق شریعت نے معتبر عربوں میں جو دنبے ہوتے تھے ہو سکتا ہے وہ پنجاب میں ہوتے ہی نہ ہوں وہ والے دنبے اب ہو گئے ہوں پہلے نہ ہوتے ہوں لیکن جب دنبا ہے تو چوپایا ہے اور گھریلو ہے تو پھر ان فرق کا شریعت میں اعتبار نہیں ہے اس لئے ہمارے نزدیک بالکل وہی گائے کی بہنس کی قربانی میں عجر ہے جو گائے کی قربانی میں عجر ہے سمجھتے ہو بیل کاٹو بہنس کاٹو کوئی فرق نہیں ہے بلکہ بہنسہ اس لحاظ سے زیادہ بہتر ہے کہ ماہرین جو حکیم ہیں جو غزاؤں کے ماہر ہوتے ہیں وہ حکیم کہتے ہیں کہ بہنس کے گوش میں فائدے گائے کے گوش سے زیادہ ہیں اس میں فیٹ بھی کم ہوتا ہے اور ایکنومیکلی بھی آپ کو وہ اس لئے سسا پڑتا ہے کہ اس میں گوش نکلتا بہت ہے سمجھتے ہو کٹا جو ہے نا کٹے کو تو بولتے ہی کسی موٹے آدمی کو کٹا تو بولتے ہیں بہنسہ ہی تو بولتے ہیں اس کو تو اس میں گوش بھی زیادہ ہے اس کے گوش میں بادیپن بھی کم ہے جو ماہر حکیم ہے وہ بولتے ہیں گائے دودھ کا پیو گوشت بہنس کا کھاؤ اب اگر کہیں بہنس کے گوشت صحیح نہیں ہے تو وہ بڑی بڑی بہنسے جو ایکسپائر ہو چکی ہوتی ہیں ان کو زبا کر رہے ہوتے ہیں لیکن اگر کٹے کو آپ زبا کرو نا تو کٹے کا گوشت بولتے ہیں کٹا کٹا ہی ہوتا ہے البتہ ہمارے ہاں کٹا اس لیے قربان نہیں کیا جاتا بہنسہ کہ وہ ہوتا کمبخت اتنا طاقتور ہے اور اتنے مسلز ہوتے ہیں اس میں گوشت سے بھرے ہوئے کہ قصائی گرانے کے چکر میں دو چار قصائی خود گر جاتے ہیں یعنی قصائی اس کٹے کو گرائے اس سے پہلے کٹے کا خطرہ ہوتا ہے کہ اس کی گردن اتنی ہمارے ایک دوست لے کر آگئے تھے دو سال پہلے وہ گردنی کنٹرول میں نہیں آرہی کسی کے اتنی بڑی گردن ہے اس کی وہ ہل ہلی جگہ سے ہی نہیں کوئی ہلا پا رہا تو اس لیے بھی لوگ ڈرتے ہیں تو اس صورت میں شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر جانور گرانا آپ کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے اور اس میں ڈر ہے کہ لوگوں کو نقصان نہ پہنچائے باپ دیکھو نو ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں گائے یہاں سے بھاگی ٹکڑ 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 پانچ چھے بچوں کو پلتی ہوئی نگل گئی بیل بھاگا بے قابو ہوگی قربانی میں ایسا ہوتا ہے ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ ہم ایک بیل لے کر آئی اتنا ٹکڑا بیل تھا وہ کسی کو قریب نہیں آنے دے رہا تھا بس جو قریب آئے اٹھا کے کک مارتا تھا نا تو کہہ رہے ہیں بڑا ایکسپرٹ کسائی لے کر آئے قسائی شو بھی بہت مارتے ہیں آج کل نا کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو بولا کہ بھائی یہ بہت خطرناک بیل ہے اس کو ذرا احتیاط اس نے کہا آبے جا ہم بڑے بڑے بیلوں کو ہم نے گرائے یہ کس کھیت کی مولی ہے تو وہ مجھے کہنے لگے میں نے اس کو بہت سمجھایا یار تھوڑا احتیاط سے قریب ہے اس نے کہا آبے جا کہہ رہے ہیں یہ بات ہو رہی ہے میں نے دیکھا قسائی نظر نہیں آرہا بیل کے قریب گیا نا رسہ وسہ کھولنے زبا کرنے کے لئے کہہ رہے ہیں میں نے کہا بتا نہیں دیکھا وہ ادھر پڑھا ہوا ہے کہہ رہے ہیں باتوں باتوں میں بیل نے گھما کے جو فلائنگ کک ماری ہے نا پتہ ہی اور کک مار کے بیل ایسے کھڑا ہوا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں اس کا روز کا کام ہے ڈیلی کا کام ہے کہہ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں وہ قسائی وہاں پڑھا ہوا ہے تو فنڈر گیری اچھی نہیں ہوتی تو ایسا کوئی ڈینجرس قسم کا خطرناک قسم کا بیل ہو تو پہلا کام یہ کر سکتے ہیں بجائے تماشا محلے میں بنانے کے نا وہ بھاگ رہا ہے رسے توڑ رہا ہے پانچ چھے بندوں کو اٹھا اٹھا کے پٹک رہا ہے تو ایسے موقع پہ بہتر یہ ہے کہ دو دھاری چھوری لے کے نا اس کی گردن پہ کھڑے کھڑے ہی اس کو مار دیں گردن اس کی گردن پہ چھوری گھسا دیں اس سے جب بلیڈنگ ہوگی بہت زیادہ تو نیچے گرے گا پھر پروپر زبا کر دیں اس کو یہ سب سے بہتر طریقہ ہے لوگ شوٹ کرتے ہیں گولی سے گولی سے شوٹ کرنے کے بجائے اس طرح سے کریں کیونکہ اس میں بلیڈنگ زیادہ ہے جانور حلال کرنے کا ایک بڑا مقصد ہے اس کا خون جسم سے باہر نکل جائے گولی میں وہ کام پروپر وے میں ہوتا نہیں اور تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے جانور کو دوسرا آپشن پھر یہ ہے کہ اگر وہ قابو میں نہیں آ رہا ہے آپ کے بھاگ رہا ہے ادھر ادھر اور تو پھر شوٹ بھی کیا جا سکتے ہیں تو اس کو گولی سے شوٹ کریں لیکن وہ گولی کا شوٹ سے اگر مر گیا تو حلال نہیں ہوگا جب گر جائے پھر جا کے اس کو زبا کر دیں البتہ گولی اگر دھاری دھار ہے دھاری کا مطلب بلیڈ ہے اس کے آگے تو پھر بسم اللہ ہی اللہ اوپر پڑھ کے اگر آپ نے گولی چلائی اور وہ دھار لگ گئی اس کے اندر تو بھی گرے گا تو آپ پر زبا کرنا واجب ہے لیکن آپ کے پہنچنے سے پہلے اگر مر گیا تو پھر حلال ہے وہ سمجھتے ہو تیر کا شکار ہو گیا یا گولی کا ہو گیا تو گولی اگر نوک والی دھار والی ہے کلاشن کوف کی یا ٹی ٹی کی گولی نوک والی نہیں ہوتی آگے سے نوک تو ہوتی ہے مگر دھار نہیں ہوتی بلکل ایسے سوئی ہونا بلکل گھب جائے اس طرح سے تو پھر حلال ہوگا ورنہ حلال نہیں ہوگا تو جانور اگر قابو میں نہیں آ رہا ہے تو پھر اس کو قابو میں لانے کے لیے یہ ہیلا اور طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے لوگ کہتے ہیں ظلم ہوگا جانور کے اوپر اوہ بھائی وہ جو ظلم کر رہا ہے آپ کے اوپر آپ اس کو قربان کرنے کے لیے لائے تھے اور اس نے گلی محلے کے پانچھے بچے قربان کر دی ہے یہ کونسا کوئی ٹانگ لے کے بیٹھا وایا کوئی گھٹنا لے کے بیٹھا وایا بکرائید میں یہی ریپورٹیں آ رہی ہوتی ہیں پھر یوٹیوب پہ اتنی ویڈیوز آئی بھی ہوتی ہیں وہ ایک تو میں نے دیکھی اونٹ کو زبا کرنے جا رہا ہے اونٹ نے یہاں سے اٹھایا اس کو ادھر سے اٹھا کے نا لٹکا کے ادھر لے جا کے رکھ دیا بڑا تمیز کا اونٹ تھا وہ میں نے کہ اس اونٹ کو سلام ہے کچھ بھی نہیں کیا یوں اٹھایا اس کی عقاد دکھانے کے لیے دو ٹگے کے آدمی نہیں ہے تو میرے کو علال کرنے آیا یوں اٹھا کے بندہ یہاں رکھ دیا اب وہ اگر سر سے ہی پکڑ لیتا تو رکھ تو دیتا رکھ تو پھر بھی دینا تھا کھانا اونٹ گوشت تھوڑی کھاتا ہے رکھ دینا تھا مگر وہ بچارہ پھر کہیں رکھنے کے قابل رہتا نہیں اس کو صرف قبر میں ہی رکھا جاتا وہ تو شکر ہے یہاں سے اٹھایا تو اتنا یہ اس ٹائپ کی چیزیں ہو رہی ہیں تو ایسے موقعے پہ شریعت کی سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہیے تو ایسا کوئی تگڑا جانور ہے قابو میں نہیں آرہا تو تماشے نہ بناو بھائی گلی محلے میں لوگوں کی چیزیں ٹوٹ رہی ہیں پھوٹ رہی ہیں مر رہے ہیں لوگ تو پھر تماشا بنتا ہے دیکھو یہ مسلمان لوگ کیا کر رہے ہیں تو ایسے موقعے پہ اس کا فائدہ اٹھایا جائے کہ شریعت کی گنجائش سے ایک بات تو یہ ہو گئی